السلام علیکم ویورز میں ہوں انجینئر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹریکل وال امید کتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ورس جیسا کہ آپ میرے بہت سارے پروجیکٹس دیکھتے ہوتے ہیں میں کوشش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ جتے بھی ہم پروجیکٹس کریں میکسیمم پروجیکٹس نیٹ کے اوپر اپلوڈ کیے جائیں آج پھر ایک نئے سولر کے پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوں اور صرف آپ کو یہ ڈیٹیلز اس پروجیکٹ میں نہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے کیسے انسٹال کی گئی ہے بلکہ آپ کو اس کا پرائز کمپیریزن آج کی ڈیٹ کے اندر اس وقت سولر کی موجودہ قیمت کیا ہے پھر اگر آپ سولر لگانے میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس وقت آپ کے گھر میں ایک اگزیسٹنگ سولر سیٹ اپ چل رہے اس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ سیٹ اپ اتنا بینیفیشل نہیں ہے آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے رہا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند ہوگی کیونکہ میں اس طرح کے پروجیکٹ کے اندر اپنے ایکسپیرینس کے تھو آپ سے یہ ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں انہیں کیا ڈیفکلٹیز فیس کر رہے ہیں وہ اور جب کبھی بھی آپ نے ایک پروجیکٹ لگوانا ہے تو وہ کون سی ضروری باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سٹارٹ میں کر لیتا ہوں ٹائپ آف سیٹ اپ سے جب کبھی بھی آپ سولر لگائیں سب سے پہلے آپ کو کرسٹل کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کا سولر سسٹم ہائیبرڈ سیٹ اپ ہونا چاہیے یا آن گریڈ ہونا چاہیے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ کلیر ہی نہیں ہوتا ہمیں کافی ٹائم لگا کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہائیبرڈ سیٹ اپ کیا ہے آن گریڈ سیٹ اپ کیا ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جنرل ہی آئیڈیا دے دوں اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے تو پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ ہائیبرڈ سیٹ اپ ہی لگوائیں ہائیبرڈ سیٹ اپ ایسا سولر سیٹ اپ ہوتا ہے جس کے اندر بجلی بھنتی ہے آپ کی بیٹریز میں بھی سیو ہوتی ہے اور اگر آپ نے نیٹ میٹرنگ انیبل کیا تو آپ اضافی بجلی سیل بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ دوسری سائٹ کے اوپر ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آن گریڈ سیٹ اپ آن گریڈ سیٹ اپ ایسا سولر سیٹ اپ ہے جس کے اندر آپ بجلی بنا کے صرف سیل کر رہے ہوتے ہیں یا آپ نے گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی سٹوریج سسٹم نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی بیٹریز نہیں لگتی جس کا ایک نقصان یہ ہے اس کے ادر سائیڈ یا ڈاؤن سائیڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ جانے کے کیس کے اندر آن گریڈ سیٹ اپ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے آپ کو بیک اپ نہیں دیتا مان لیں یہ آپ کے پاس ایک بہر اڑا سولر سسٹم لگا ہے لیکن یہ تب تک کام کرے گا جب تک آپ کے پاس گریڈ موجود ہے وابڈہ موجود ہے بجلی بنا کے سیل کرے گا اور ساتھ ہی آپ کے گھر کو بھی پروائیڈ کرے گا بٹ ان سیٹ اپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جس دن لگتا ہے اچھا سیٹ اپ ڈیزائن ہوا ہو تو جس دن لگتا ہے اس کے بعد سے آپ کے بل میں کمی آ جاتی ہے اور کمی بھی ایک ایسی کہ آپ کا بل نیگٹیو میں جانا شروع ہو جاتا ہے آپ کو وابڈہ والوں نے کے الیکٹرک والوں نے بے کرنا ہوتا ہے تو آن گریڈ سیٹ اپ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے بل کو زیرو کرنا ہے آن گریڈ لگا لیں اگر آپ کے علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہے تو پھر ہائیبرڈ لگا لیں اور میں اپنی اگزامپل ہوں میں نے اپنے گھر پہ جو سیٹ اپ لگایا یا اپنے رشتہ داروں کی طرف یا اپنے قریبی جاننے والوں کی طرف تو وہاں پر کون سا سیٹ اپ لگایا ہے وہاں پر میں نے ہائیبرڈ ویڈ نیٹ میٹرنگ لگایا ہے یعنی کہ جب تک الیکٹرسٹی ہے تب تک سیل بھی کرو تب تک گھر میں بھی استعمال کرو اضافی بجلی بیچتے رہیں گے لائٹ جانے پہ ہمارا سسٹم بند نہیں ہوگا یہی تمام چیزیں جو ہیں یہ پاور دینا شروع ہو جائیں گے ہماری بیٹریز کو اور ہمارے گھر کے لوڈ کو تو ہائیبرڈ سیٹ اپ سب سے بہتر ہوتا ہے لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کاسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی اس پر کاسٹ کافی زیادہ آتی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں ساری سمجھ لگ چکی ہوں گی اب آ جاتے ہیں اس لوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت لوکیشن کی بات کر لی جائے تو میں پی دویو ڈی سوسائٹی میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہمارے پی ٹی وی کے ڈریکٹر ہیں سر آریف محمود ان کی سائٹ کے اوپر آیا وہاں اور یہاں پر ہم ایک ٹین کلو وارٹ سسٹم کو انسٹال کر رہے ہیں پیورلی آن گریڈ سیٹ اپ ہے جس کی ہاں پر انسٹالیشن کی جا رہی ہے اور آن گریڈ سیٹ اپ کے اندر بھی میں اگر کہوں ون آف تا بیسٹ امانگ دا بیسٹ سیٹ اپ کی بات کروں تو یہ وہ سیٹ اپ ہے دورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹم فیبریکیشن کروائی گئی ہے یعنی ایلیویٹڈ سرکچر ہے کسٹم فیبریکیشن ایسی فیبریکیشن کو کہتے ہیں جس کے اندر سرفیس ماؤنٹڈ سرکچر نہیں ہوتا بلکہ ایچ بیمز کے اوپر کراس چینل کے اوپر اور سی چینل کے اوپر یہ پورا سٹرکچر بنایا جاتا ہے اور لونگی کے 545 وارٹ کے پینلز کو یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے کسٹم فیبریکیشن ویڈ ون آف تا بیسٹ پینلز لونگی کے ساتھ اس سیٹ اپ کو ہم نے یہاں پر انسٹال کیا ہے اسی کے ساتھ بات کر لی جائے نمبر آف پینلز کی لونگی کے 545 وارٹ کے 18 پینلز کو یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے سی چینلز کے اوپر اس سٹرکچر کو بنایا گیا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے اٹک سائٹ کے اوپر جو فیبریکیٹرز یہ بناتے ہیں سیٹ اپ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ لوہے کی ہی بیم کے اوپر سراخ کر کے پینلز کو لگا دیتے ہیں تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا میں لیفٹ رائٹ آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن میرے پاس جو ادھر مجھے سیٹ اپ نظر آ رہے ہیں وہاں پر بھی جو فیبریکیشن کی گئی ہے وہ نارمل سٹرکچرز کے اوپر کی گئی ہے تو کوشش کریں کہ جب کبھی بھی اپنا سٹرکچر بنائیں تو سی چینلز کے اوپر بنائیں یہ ایک بہتر اپروچ رہتی ہے اور ایک اچھا سٹرکچر ہے تو آپ کو یہ ٹینشن تو ختم ہو جائے گی کہ اس کے اوپر رسٹنگ آ سکتی ہے اگر آپ اٹک ایریا کے نیر آباؤٹ میں ہیں اسلام آباد کے پاس ہیں راول پنڈی یا کے پی کے زون کے اندر ہیں اس کے علاوہ ہم نے لاہور میں کافی سارے پروجیکٹس کی ہیں جیلنم میں کافی سارے پروجیکٹس کی ہیں تو ان ایریاز میں اگر کسی بھی زگہ پہ آپ یہ سیٹ اپ انسٹال کروانا چاہتے ہیں الیکٹریکل وال سے یعنی میرے سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سمپل سا ہے میرا واتسائپ نمبر ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا میرے آفیس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں میرا آفیس ہے اوپسیٹ ٹو ٹوٹل بیٹرول پمپ نیر تین میلہ موڈ اٹک وہاں پر آپ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں اور انشاءالہ ہم آپ بھی یہ پروجیکٹ ٹمپلیٹ انسٹال کر کے دیں گے تو اس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنویس کا ٹین کلو وات کا آن گرڈ انورٹر کو یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے اور سال پروٹیکشن سسٹم ہے ڈی سی بریکر لگے گئے ہیں اور مین ای سی کا بریکر لگاوا ہے کیونکہ یہ تھری فیس کا انورٹر ہوتا ہے تو تھری فیس پلائے سے چاہیے ہوتا ہے باقی ایس پیڈیز کی بات کی جائے پروٹیکشن کی بات کی جائے تو ٹائی ٹو کی اس کے اندر بیلٹ ان ہمیں ایس پیڈیز مل جاتی ہیں سرچ پروٹیکٹرز مل جاتے ہوتے ہیں ڈبل ایس پیٹی بیس ہم نے یہاں پر اس کے اندر کنیکشن کی گئے ہیں اور نیچے ہمیں مل جاتا ہے کٹ آف سیج یعنی کہ اگر ہم نے پی وی کی سپلائے کو ڈسکنیکٹ کرنا تو ہم یہاں سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں اس لگا پہ آن گرڈ سیٹپ لگانے کا فائدہ یہ کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ بہت ہی کم ہے جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بہت کام ہوتی ہے مہا پر آن گرڈ سیٹپ پرفیکٹلی کام کرتے ہیں اور بل کو نیگٹیف بلنگ میں لے جاتے ہوتے ہیں یہ تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرڈ کی سپلائے اس کو دے دی گئی ہے ساتھ پی وی کنیکشن بھی کر دی گئے ہیں اور انورٹر بالکل اپنی نارمل سیٹویشن کی نراج شکا ہے گرڈ فیڈنگ کرنا شروع کر دی ہے اس وقت سکرین کے اوپر لکھا بار ہے 5.2 کلو وارٹ یعنی کہ یہ 5.2 کلو وارٹ کی پاور جو اس وقت ہماری گرڈ میں فیڈ ہو رہی ہے یعنی اس انورٹر نے الیکٹرسٹی سیل کرنا اس وقت start کرتی ہے باگی کلائم میٹرز ہم یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پر string کتنے ایمپیرز ہمیں مل رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 8.3 ایمپیرز ہمارے پاس اس وقت میں آرہے ہیں اور 8.66 ایمپیرز ہمارے پاس اس وقت میں آرہے ہیں 5.45 وارٹ لانگی کے ٹوٹل 18 پینلز ہیں 9-9 کی دو strings ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دولوں کے اوپر بیلنس کرنٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر پاور جنریشن آپ دیکھ سکیں تو 5.2 کیلو وارٹ ایسی گریڈ فیڈنگ کر رہا ہے تو اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں تین بج کے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس ٹائم کے اوپر جو فیڈنگ ہے وہ 5.2 کیلو وارٹ کے یعنی جو ہماری جنریشن ہوتی ہے وہ اس وقت ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے پاور کم ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس ٹائم پہ بھی 5.2 کیلو وارٹ کے جنریشن آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیک ٹائم میں انشاءاللہ یہ one of the best جنریشن ہمیں دیکھ گا تو اس ڈیسی بریکرز آپ دیکھ سکتے ہیں ٹامزن کمپنی کے 63 ایمز 63 ایمز کے ڈبل ایمپی پیٹی ہے دو ہمارے پاس سرنگز آ رہی ہیں دو ڈیسی بریکرز یہاں پر لگیں گے یہ ہوگا یہ ڈیسی بریکر اور اس کے ساتھ 63 ایمپیرز کا ایسی بریکر جو کہ گریڈ کو بسیکلی کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہونے کے لیے سمال کیا جاتا ہے یہ ہے ہمارے پاس پروٹیکشن سیٹ اپ اور یہ ہے ہمارے پاس انورٹ اس کا جو ڈسپلے ہوتا ہے وہ OLED ٹائپ کا ڈسپلے ہے جساں ہمارے پاس موبائل سکرینز میں ہوتا ہے باقی ہمارے پاس جو گریڈ فیڈنگ انورٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ والا ڈسپلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اس کے ساتھ سیٹنگ کا بٹن ہے اگر آپ اس کی ڈسپلے سکرین کے اوپر دیکھیں تو والٹیجز اور کرنٹ پر فیز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5.1 کلو وارٹ کی جنریشن اور جب میں نے دوبارہ سیٹنگز پی وی ون یعنی کہ پر سکرین کے اوپر کتنے والٹیجز آ رہے ہیں 333 والٹ آ رہے ہیں اور جیسے کہ ہم نے کلیمیٹر لگا کے دیکھا تھا 8.6 ایمپیرز آ رہے تھے اسی طریقے سے دوسری سکرینگ پی وی وی ٹو کے اوپر بی 340 والٹ آ رہے ہیں اور 8.4 ایمپیرز آ رہے ہیں اور یہ وی ای وی بی وی سی یعنی کہ گریڈ کے جو تینوں فیزز ہیں اس کے اوپر کتنے کتنے والٹیجز ہیں اور اسی طریقے سے پر فیز جو گریڈ فیڈنگ ہو رہی ہے وہ سات سات اور سات ایمپیر کی ہو رہی ہے تو یہ تمام ڈیٹیلز ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملکی گریڈ کی فریکوینسی بتا رہا ہے 49.30 اور آج کی تاریخ میں جتنی انرجی بنا گے سیل کی ہے وہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے 1.3 kilowatt اور e total یعنی جب سے inverter لگا ہے تب سے کتنی sonor نے بچھلی بنا کے بیچی ہے وہ ساری کی ساری information کے اوپر ریڈنگ چیک کی جائے تو اس وقت یہ ہمارے پاس 5.5 kilowatt کی فیڈنگ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک lightning arrester بسیکل اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ lightning کو arrester کر رہا ہوتا ہے یعنی اس کو آپ نے پینلز کی ہائٹ سے ذرا سا اوپر جو اور thing rod اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس پورے ایریا کے اندر جو کے ویسنیٹی ہوگی آپ کا solar پینل کی اس کے اندر ہمارے پاس لائٹنگ سٹرائک آتی ہے تو اس کو یہ capture کر گا اور پکڑ کے زمین کے اندر لے جائے گا جو جو ہوتے اس کے ساتھ ہی ورز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فاسٹ کی ڈی سی کی بلز کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کی بلز کو ڈرک میں سے پائپ میں سے گزار کے پر انورٹر کے پاس لے کے جائے گیا ہے تو ورز اب میں ویڈیو کے سب سے مشکل پوشن کی طرف آنی لگا ہوں اور وہ ہے پرائز کی ڈیٹیلز کی طرف یہ جب پروجیکٹ دن ہوا تھا تو دس اپریل تھی یعنی اپریل کی دس تاریخ تھی اور جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا پینل جو ہے وہ لونگی کے 545 وٹ کے استعمال کیے گئے ہیں جب کوٹ کیا تھا تب 71 روپیز پر وٹ تھی اور اس کے بعد یہ پرائز 66 روپیز پر وٹ کے اوپر بھی آئی تھی اس کے بعد پھر انکریز ہوتے 75 روپیز پر وٹ پر گئی تھی اور اس وقت آج کی تاریخ کے اندر جب میں اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کر رہا ہوں یعنی سپتمبر کی 18 تاریخ پر تو اس وقت 83 روپیز پر وٹ کے اوپر لونگی 545 کی بائنگ ہو رہی ہے تو پینل کی پرائز فی پینل 6540 روپیز کا انکریز آ چکا یہ تو بات ہوگی پینل کی اب آج جاتے ہے انورٹر پر جو کہ اس وقت کہ سکتے ہیں نیاب چیز بن چکی ہے مارکٹ میں مل ہی نہیں رہے نہ ہی سن ویس کے نہ گرو وٹ کے نہ گوڈ وی کے بلکل مارکٹ کے ادر سے صفایہ ہوا ہوا ہے کیونکہ کراچی پورٹ کے اوپر سے سمان کلیر نہیں ہو پا رہا تو ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا کو کوٹ کیا گیا تھا اور اس وقت اپنی بائنگ جو ہے وہ دو لاکھ تیس ہزار روپے کے اوپر گئی بھی ہے سیم موڈل سیم انورٹر ساٹھ ہزار روپے ان پانچ مہینوں کے اندر مہینگا ہو گیا ہے اسی طریقے سے آگے آجیں تو پی وی وائر ہے وہ دو سو پانچ روپے پر یارڈ ہے ان کا سکسٹین روپیز پر وارٹ کے اوپر بنایا گیا تھا عام تو روپے اس کے اوپر دس سے پندرہ ہزار روپے کا انکریز آ چکا ہے کیونکہ جو لوہی کی روپیز ہے اور کرنٹ پرائزز کے اوپر کمپیرزن کر کے پرائز جو نکلتی ہے وہ لگ بگ کہہ سکتے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار سے میکس دو لاکھ روپے انکریز ہو چکی ہے یعنی اس وقت موجودہ تاریخ میں دس کلو وارٹ کا ان سپیسیفکیشن کے ساتھ وید اس وقت میں سر آریف محمود کے ساتھ موجود ہوں جو کہ پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کی طرف یہ پورا پروجیکٹ انسٹال کیا الحمدللہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے گرین میٹر لگ جو ہے نیٹ میٹرنگ ہو گی گرد فیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے پروجیکٹ کمپلیٹ ان کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا تھا میں نے ان کو صرف ان کی ویب سائٹ پہ دیکھا تھا تو ان کا کام دیکھا تھا یہ میرا خیال ہے ان دنوں بنی گالا میں کام کر رہے تھے تو مجھے ان کا پروجیکٹ دیکھ کے میں سارا ڈیٹیل سے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا حالانکہ میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا کسی کے ساتھ کے ساتھ بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں صرف ویب سائٹ کے ساتھ ہی ان کا میرا رابطہ تھا آج بھی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی یہ تھے فائنل ورڈ سر آریف محمود کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروجیکٹ بہت پسند آیا ہوگا اس میں آپ کو لرننگ ہوئی ہوگی اگر ویورز آپ اس طرح کوئی بھی پروجیکٹ انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں میرا جو آفیس ہے اوپوسیٹ ٹو ٹوٹل پیٹرول پمپ نیر تین میلہ موڈ آر ٹی وہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں یا آن لائن رابطہ کرنا چاہیے وaro ini brightness quis ما اپنی دعا میں مجھے الیکٹрیکل bayle کی ٹیم کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام مرکا